اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہے اور اس ویڈیو میں پہلے تو ہم اپنے لاسٹ آئی سیئے کے متعلق اپلوڈ کی گئی ویڈیو پر کچھ وضاحت دیں گے اور اس کے بعد ہم ایک ایسا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے جس پر عمل کر کر آپ لیگلی طور پر آئی سیئے کی گرین اپروول حاصل کر سکیں گے اور اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ابو زیبی الین کے لوگ اپنی گرین اپروول حاصل کر سکتے ہیں سولہ نومبر کو آئی سیئے اپروول پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ابو زیبی ویزا ہولڈرز شارجہ ائرپورٹ سے ائر عربیہ کی فلائٹ لے کر واپس ریڈ میسج کے ساتھ یو اے جا سکتے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں واضح کیا تھا کہ یہ کوئی اوفیشیل نیوز نہیں تھی اور جو نیوز اوفیشیل نہ ہو وہ رزقی ہوتی ہے کسی بھی وقت پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ خدشہ ہر وقت رہتا ہے اور وہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو ایمرجنسی میں واپس جانا چاہتے ہیں جن کو ڈر ہے کہ اگر وہ نہ گئے تو کمپنی ویزا کینسل کر دے گی جو چانس لینا چاہتے ہیں رزق لینا چاہتے ہیں اگر وہ ٹرائول نہیں کر پائے تو ائر عربیہ سے ٹکٹ ری فنڈ کروا سکتے ہیں اور یہ خبر ہمیں ہمارے سبسکرائبر سے ہی ملی ہے جو لوگ خیریت سے ریڈ میسج کے ساتھ ابو زہبی ائر عربیہ کے ذریعے واپس پہنچ چکے ہیں مگر اب آلات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں کل سے ائر عربیہ کسی بھی شخص کو بغیر اپروول کے نہیں لے کر جا رہی اور اس کے بڑی وجہ کل آئی سی اے نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جس کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں یو اے اور یو اے کے باہر رہنے والوں کے لیے فیلحال ویزوں پر آرزی پابندی لگا دی گئی ہے ورک ویزا جو کچھ خاص کیٹگریز کے لوگوں کے لیے ایشو کیا گیا تھا اور ویزٹ ویزا دونوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے جن کے ویزٹ ویزے نکل چکے ہیں وہ ٹرائول بلکل نہ کریں اور جو پہلے سے یو اے میں ویزٹ پر ہیں ان کے ویزے کل سے ورک ویزے میں تبدیل نہیں ہو رہے بار بار ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور اس نئے نوٹفیکیشن کے بعد شارجر ایپورٹ نے اپنی ٹرائول پالیسیز سخت کر دی ہیں اور ابو زہبی اور الین کے لوگ بکیر گرین اپروول کے واپس ابو زہبی نہیں جا سکتے ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ہیو اے میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جس کو کنٹرول میں لانے کے لیے ہیو اے حکومت ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ کر رہی ہے کچھ ریاستوں میں ساٹھ سال والے لوگوں کو ویکسینیشن لگانا شروع ہو گئی ہے اور جن کی ابھی تک گرین اپروول شو ہو رہی ہے وہ انتظار مت کریں فوراں روانہ ہو جائیں گرین سگنل بہت تیزی سے ریٹ میں تبدیل ہو رہے ہیں اور اب آتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس آئی سی اے کی گرین اپروول نہیں ہے اور ویزا ابو زہبی اور ایلین کا ہے وہ لوگ کیسے واپس ابو زہبی جانے کے لیے اپنی اپروول حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا ہم ایک آسان سا طریقہ لائے ہیں جس سے ابو زہبی ویزا ہولڈرز اپنی ریٹ اپروول کو گرین اپروول میں تبدیل کروا سکتے ہیں اور بہت سے لوگ اس طریقے سے گرین اپروول حاصل کر چکے ہیں ہاں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور آپ کو دس سے پندہ دن میں آپ کو آئی سی اے کی گرین اپروول مل سکتی ہے اور جس طرح سے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں آپ نے فارم کو اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو آئی سی اے کی کمپلین سینٹر کا ڈائریکٹ لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو آئی سی اے کے کمپلین باکس میں لے جائے گا آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کریئیٹ ٹکٹ پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور آپ نے اس سارے فارم کو فل کرنا ہے اپنا نام ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر انٹر کرنا ہے بعد اپلیکنٹ ٹائپ میں آپ نے ریزیڈنٹ لکھنا ہے اور کنٹری آپ نے یو اے لکھنا ہے اپلیکیشن نیم میں آپ نے جنرل ڈائریکٹر آف ریزیڈنسی اور فارن افیر ابو تہ بھی سیلیکٹ کرنا ہے سب اپلیکیشن کے باکس میں آپ نے ریزیڈنسی اور انٹری پرمٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر نیکسٹ کولم میں سرویس ٹائپ میں آپ نے ریزیڈنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ کولم سب سرویس ٹائپ کا ہے اس میں آپ نے انٹری پرمٹ انشورنس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹکٹ انفرمیشن میں جائیں وہاں سبجیکٹ میں آئی نیڈ آئی سی اپروول گرین میسج سیلیکٹ کریں نیکسٹ ٹائپ میں آپ کمپلینٹ کو سیلیکٹ کر لیں اور نیکسٹ کولم میں آلڈ ریفرنس نمبر کا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں پھر نیچے سبجیکٹ میں آپ نے اپنی شکایت لکھنی ہے کہ آپ کو گرین اپروول نہیں مل رہی کمپنی کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو واپس بلانا چاہتی ہے ساٹھ دن سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک اپروول نہیں مل رہی اس طرح کر کے آپ نے اپنی شکایت درج کرنی ہے اس کے بعد آپ کو لاسٹ پر آپشن نظر آئے گی اٹیشمنٹ کی آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ اپنا پاسپورٹ اپنا کامہ کی کاپی کے ساتھ ساتھ دو لیٹر جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں یہ دونوں لیٹر آپ اپنی کمپنی کو بھیج دیں گے اور وہ اس کو فل کر کے سائن سٹیم کر کے واپس آپ کے پاس بھیج دیں گے آپ نے انہیں اس شکایت میں باقی ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیش کرنا ہے ان میں سے ایک لیٹر کارنٹائن کا ہے اور دوسرا کمپنی کی طرف سے آپ کی گرین اپروول حاصل کرنے کے لیے لکھا گیا ہے اور یہ دونوں لیٹر آپ مجھ سے ڈسکرپشن باکس میں موجود فیس بک لنک پر بھی لے سکتے ہیں اور ان باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ طریقہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے اگر آپ کو فارم فل کرنے میں کوئی بھی مستہ ہو رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کیلئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ